سائفر کیس میں سزا پی ٹی آئی کا اسلامباد ہائی کورڈ سے رجوع کا اعلان تحریک انصاف کے رہنمہ بیرسل گوھر کہتے ہیں سزا کے خلاف اسلامباد ہائی کورڈ میں رٹ فائل کریں گے انہوں نے کہا کہ ہماری توجہ الیکسن سے ہٹانے کی کوشش کی جاری ہی ہے ہمیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پر اعتماد ہے آٹھ فروری کو سب کا مخاصبہ ہوگا جس صاحب چلا رہے ہیں اور جس طریقے سے چلانا چاہیے بلکل آئینے اور قانونی طریقے کار سے ہٹ کر چلا رہے کل بھی جس صاحب نے اپنے طرف سے کوششن کی ہے اور کوئی بھی جو رائٹ آپ کا ہوتا ہے اکراس اگزامنیشن کا بھارہ وٹنسز کو جس طریقے سے اکراس اگزامن کیا اس کی کبھی آپ کو ہسٹری میں مثال نہیں ملے گی تو یہ جس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کس سرکمسٹانسز میں ہم ان سے کیا توقع رکھے اور کیا ایکسپیکٹ کرے کہ کیا این اور قانون کے مطابق ہوگا اگر آپ کسی ایکیوزٹ کو آپ اپنا جو فنڈمنٹل رائٹ سے وہ ریفیوز کر دے تو دیسیجن کیا آنا ہے یہ سب دنیا جانتی ہے لگی رہنما رانا سناؤلا نے سائفر کیس میں سزا قانونی طریقے کار کے مطابق قرار دے دی کہا کلاسی فائیڈ ڈاکیمنٹ کا مواد تبدیل کر کے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا گیا فیصلے پر کسی کو اعتراض ہے تو اپیل دائر کی جا سکتی ہے لگی رہنما رانا سناؤلا نے سائفر کیس میں سزا قانونی طریقے کار کے مطابق قرار دے دی کہتے ہیں کلاسی فائیڈ ڈاکیمنٹ کا مواد تبدیل کر کے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا گیا فیصلے پر کسی کو اعتراض ہے تو اپیل دائر کی جا سکتی ہے فیصلہ آئینی اور قانونی ہے یہ فیصلہ بہت ضروری تھا رہنما ایمکی مصطفیٰ کمال کی ایکسپلس میوز سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے سیاسی فائدے کے لیے خفیہ دستاویز استعمال کی ملکی سالمیت سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے فیصلہ آئینی اور قانونی ہے یہ فیصلہ بہت ضروری تھا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سزا کے بعد قیدیوں والا لباس الارٹ جیل مینول کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو قیدیوں والے دو دو لباس دیے جائیں گے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سزا کے بعد قیدیوں والا لباس الارٹ کر دیا گیا بانی پی ٹی آئی نے توشا خانہ کیس میں حق دفاع ختم کرنے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا استعدا کی گئی احتساب عدالت کا 29 جنوری کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے فیصلہ کل ادم قرار دے کر درخواست گزار کا اپنے وکیل کے ذریعے حق دفاع بحال کیا جائے بانی پی ٹی آئی نے توشا خانہ کیس میں حق دفاع ختم کرنے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ایف آئی اے انٹی منی لانڈرنگ سرکل لاہور کی مونے صلاحی کے خلاف منی لانڈرنگ اور کرکسی کیس میں اہم پیش رفت ایف آئی اے لاہور نے مونے صلاحی کے انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ جاری کروانے کے لیے مراسلہ بھیجوا دیا سپیشل جج سینٹرل کورٹ نے مولزم مونے صلاحی کو اشتہاری کرا دیتے ہوئے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے مونے صلاحی متعدد مرتبہ عدالت اور ایف آئی اے کے جاری کردہ نوٹسز پر شامل تفتیش ہونے سے گرے سا رہے بانی پیچھائے کا دور زیادہ کرپ تھا شہباز شریف کی ذریعہ قیادت پی ڈی ایم حکومت نے کرپشن میں واضح کمی ہوئی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے کرپشن پر اور اس پر پرسیپشن انڈیکس جاری کیا دوہزار تیز کی ریپورٹ کو جاری کیا گیا بانی پی ٹی آئی کا دور زیادہ کرپ تھا سپریم کورٹ میں صحافیوں کو حراسہ کرنے اور ایف آئی اے کی جانب سے نوٹسز بھیجوانے سے متعلق کیس کی سماعت مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ایٹارنی جنرل نے صحافیوں کے خلاف نوٹسز پر کاروائی انتخابات تک موقع کرنے کی یقین دہانی کروائی سپریم کورٹ نے پی ایف یو جے کو مقدمے میں فریق بننے کی اجازہ دے دی بزی جانتے ہیں جہاں سے باباسی سے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سروراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے توقع تھی کوئی تحریری درخواست آئے گی جسٹس محمد علی مزر نے ریمارکس دیئے ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے کہا جب قانون ہی نہیں تو کیا کریں عدالت نے افسار عالم پر حملے کی تحقیقاتی رپورٹ بھی طلب کر لی جس کے بعد کیس کی سماعت مارچ کے پہلے ہفتے تک بلتوی کر دی گئی ساتھی رپورٹر وقاس احمد کے حمرہ جانزے بباسی ایکسپریس نیوز اسلامباد پیبرز پارٹی جن حالات سے گزری تحریک انصاف نے ابھی کچھ نہیں دیکھا براول بھٹو زرداری کا سوشل میڈیا پر پہلا پاڈکاس میں بطرین دشمن کے لیے بھی نہیں چاہوں گا کہ ان حالات سے گزرے ہم جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسے ہی کاٹ رہے ہیں پاکستان میں تبدیلیاں لانا ہوں گی لیکن دوہزار چوبیس میں بھی اتفاق رائے نہیں سیویلین بالا دستی کے لیے رولز آف دی گیمز تیہ کرنا ہوں گے سائفر کیس میں بانی پیچائے کا عدالت میں تین سو بیالیس کا بیان سامنے آ گیا بیان میں کہا سائفر وزیراعظم آفیس میں تھا ذمہ داری ان کی ہے جو وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں منتخب وزیراعظم کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا جینرل ریٹارڈ باجوا اور امریکی سیگریٹری آف دی سٹیٹ ڈانرل لو سازش میں شامل تھے سب نواز شریف اور شہباز شریف کی ملی بھگت سے ہوا کیونکہ انہوں نے جینرل باجوا کی مدت ملازمت میں توسیع کا وعدہ کیا تھا آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں امران خان کا بانی پیٹی آئی کا یہ بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ سب نواز شریف اور شہباز شریف کی ملی بھگت سے ہوا سائفر کیس میں بانی پیٹی آئی کا عدالت میں تین سو بیالیس کا بیان سامنے آیا ہے بیان میں کہا سائفر وزیراعظم آفس میں تھا ذمہ داری ان کی ہے جو وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں سعودیرہ میں ریاض سیزن فوٹبال کپ کا پہلا میچ الہلال اور امریکن مایامی کے درمیان کھیلا گیا الہلال کلب نے تین گول کے مقابلے میں چال گول سے میچ اپنے نام کر لیا ریاض کے کنگڈم ارینہ فوٹبال سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں سٹار فوٹبالر میسی نے امریکن مایامی کی قیادت کی جن کو شائکین کے بڑی تعداد نے خوش آمدی کہا میچ کے پہلے ہاف میں الہلال نے تین گول کر کے بڑھتری حاصل کی جبکہ امریکن مایامی نے دو گول کیے دوسرے ہاف میں امریکن مایامی نے میچ تین تین گول سے برابر کر دیا میچ کے آخری منٹس میں الہلال نے چوتھا گول کر کے فتح حاصل کی وفاقی کابینہ نے ایف بی آر کی طور پر سمری کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق منظوری کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن نے غیر رسمی طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ یہ غلط ہوگا ابھی قانون سازی ہونی ہے اس لیے اسے آئندہ حکومت پر چھوڑا جائے خالد محمود ہمارے ساتھ ہے ان سے جان لیتے ہیں جی خالد محمود بتائے گا کیا ہوا اس معاملے پر دیکھیں جی آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا اور اجلاس کا جو دونکاتی جنڈا تھا اس میں جو خاص بات تھی وہ ایف بی آر کی تنظیم نو تھی تہم وفاقی کابینہ نے ایف بی آر کی تنظیم نو ہے اس کی حصولی طور پر تو سمری کی منظوری دے دی ہے لیکن منظوری کے لیے جو قانون سازی کی ضرورت ہے اس کے اوپر آج وفاقی کابینہ کو بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اگر غیر رسمی طور پر یہ اگاہ کیا گیا ہے کہ اس سوالے سے یہ کل تقدام ہوگا کہ اگر وفاقی کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے اس کے لیے آئینی طور پر کانونی طور پر جو بھی اصلاحات کرنی ہیں اس کے لیے منٹر چاہیے خاص کر منتقب حکومت کا منٹر چاہیے اور یہ معاملہ جو ہے وہ آئیندہ کی حکومت پر چھوڑ دیا جائے کہ آئیندہ جو بھی نئی حکومت بنے وہ اس کی منظوری دے ابھی کافی کانون سازی ہونی ہے کابینہ کو یہ بھی بتایا گیا اس لیے آئیندہ حکومت پر چھوڑا جائے اور متدد معاملہ جو ہیں پہلے ہی کانون سازی اور اصلاحات کے مضلقے ہیں وہ آئیندہ پارلیمنٹ اور آئیندہ منتقب حکومت پر چھوڑے گئے ہیں لیکن اس کے علاوہ آج کے جلاس میں جو ہے وہ اصلاحات کے بارے میں اور کنظیم نو کے حوالے میں تفصیلی جو ہے وہ تبادلہ کیا گیا اور اس لیے کے اوپر دسکیشن کی گئی اور اس میں جو اصلاحات لائی جاری ہیں بورڈ بنایا جاری ہیں اور ان بورڈ کے جو آرکان ہیں چھیک ہے بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوانٹی سیریز کی فاتح قومی ومنز کرکٹ ٹیم کے عزاز میں پی سی بی ومن ونگ کی طرف سے اشائیہ دیا گیا راول پنڈی میں دیے گیا اشائیہ میں ٹیم ارکان کے ساتھ نیشنل ومنز ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ میں شریک ٹیموں اور کوچنگ سٹاف کو بھی مدعو کیا گیا پی سی بی ومن ونگ کی سربرہ تانیہ ملک نے نیوزیلینڈ کے دورے میں شاندار پرفارمنس کو سراہا اور مزید محنت کرنے کی تلقین کی اس موقع پر کپتان نیراڈار اور ٹیم کوچ محتشم رشید بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی خطاب کیا پاکستان نے یہ سیریز دو ایک سے اپنے نام کی تھی امیرے دماتے سلامی کراچی حافظ نیمو رحمان کا کہنا ہے بلاول بھٹو پنجاب میں جا کر تقریریں کر رہے ہیں کراچی میں بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر ایک لفظ ہی کہہ دیتے وڈیرہ سوچ کل بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہے تعلیمی نسل کشی کر رہے ہیں آپ اس شہر کے نوجوانوں کا کی امنگوں کی نسل کشی کر رہے ہیں اور یہ کام پیپلز پارٹی نے کیا اور کیر ٹیکر گورمنٹ نے اس کو برقرار رکھا میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں آپ پنجاب میں جا کر تقریریں کر رہے ہیں مجھے بتاؤ تم نے یہ کراچی میں جو زیادتی کی ہے بچوں اور بچیوں کے ساتھ کم از کم تم اتنے ہی کہہ دیتے کہ یہ کیر ٹیکر گورمنٹ میں ہوا ہے کوئی بیان تو دیتے کرپشن پرسپشن انڈیکس میں واضح بہتری شہباز شریف کی کرپشن سے پاتھ حکومت کی عوامی خدمت کا عالمی ثبوت ہے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور انگزیب کہتی ہیں ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورڈ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف سازش کرنے والوں کے مو پر تباچا ہے ریپورڈ نون لیگ کی کرپشن کے خاتمے اور شفاف حکومت کی مثالی کارکردگی کا اعتراف ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے دنیا کو دکھا دیا صادق اور امین کون ہے اور کون کرپت ہے کرپشن پرسپشن انڈیکس میں واضح بہتری شہباز شریف کی کرپشن سے پاک حکومت کی عوامی خدمت کا عالمی ثبوت ہے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور انگزیب کا ردعمل سامنے آیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورڈ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف سازش کرنے والوں کے مو پر تماشا ہے خبر ہے سپریم کورٹ سے فہمیدہ مرزا اور ظلفکار مرزا کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف اپیل پر سمات عدالت نے سندھائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے تک کیس ملتوی کر دیا چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی وکیل فاروق ایچ نائک بولے فہمیدہ مرزا اور ظلفکار مرزا بینک ڈیفالٹر ہیں سندھائی کورٹ نے فہمیدہ مرزا اور ظلفکار مرزا کو انتخابات لڑنے کی اجازت دی چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بغیر کیسے سپریم کورٹ آپ کو سن لے انتخابات سے سات روز قبل کیسے کسی کو الیکشن لڑنے سے روک دے اپڈیٹ کر رہے ہیں عدالت نے سندھائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے تک کیس ملتوی کر دیا اب تک لئے اتنا ہی مسید خبروں اور اپڈیس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویڈیس پرس ڈاٹ پی کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر سب ہی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور اکھی ہر قبر پڑھنا سکتے ہیں